فری سبسکرائب کیجئے جوابی بابا چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں روز پائیں آسم نالج ویڈیوز دوستو اگر کسی کا فون چوری ہو جائے یا کھو جائے تو کافی پریشانی ہو سکتی ہے آپ کیا کریں گے اگر آپ کا فون چوری ہو جائے آپ اس کی ایف آئی آر کروائیں گے اپنے فون کو بلوگ کروانے کی کوشش کریں گے سم کارڈ کو بلوگ کروانے کی کوشش کریں گے لیکن ایک ڈر ہمیشہ لگا رہے گا کہ کہیں آپ کا فون کسی غلط کام کے لیے استعمال نہ ہو جائے آپ کے فون کا میس یوز نہ ہو ایک سٹیپ گورنمنٹ آف انڈیا کا بہت ہی بول سٹیپ جو کی 2017 سے چل رہا تھا اب 2019 میں اس کے امپلیمنٹیشن کی شروعات ہو چکی ہے اس کا نام ہے CEIR یعنی کہ Central Equipment Identification Register یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کس طریقے سے آپ کی مدد کر سکتا ہے آپ کے فون کو ڈھوننے میں اگر آپ کا فون چوری ہو جائے یا کم سے کم اس کو بلوک کروانے میں اس کا میس یوز روکنے میں آپ کی مدد کس طریقے سے کر سکتا ہے اس بارے میں میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو اس ویڈیو کو دیکھتا رہی ہے میرے رنام ہے حسین آپ دیکھ رہے ہیں جوابی بابر چانل چاہیے شروع کرتے ہیں دوستو CEIR جیسے کہ میں اس کی فل فارم بتائی Central Equipment Identification Register ہر دیوائس کا ہر سیلولر ڈیوائس کا چاہے وہ موبائل ہو یا ٹیبلٹ ہو اگر وہ سیلولر اس کا یوز ہوتا ہے تو اس کا ایک IMEI نمبر ہوتا ہے IMEI ایک 15 digit unique identification number allotted ہوتا ہے ہر ڈیوائس کو جس سے اس ڈیوائس کی پہچان ہو identification اس کو track کیا جا سکے IMEI government register کر کے رکھتی ہے جو dot ہے Department of Telecommunication انہوں نے ایک ایسا ریجسٹر بنائے ایک ایسا ڈیٹا بیس مان لو ایک ایسا ڈیٹا بیس بنایا ہے جہاں پر یہ انڈیا کے سارے ڈیوائس سارے کے سارے سیلولر ڈیوائس کو record کر کے رکھنا چاہتے ہیں ان کا ڈیٹا بیس اپنے پاس بنا کے رکھنا چاہتے ہیں جس میں وہ ان کے IMEI numbers اپنے پاس رکھیں گے اب اس ریجسٹر کی وجہ سے اگر سارے کے سارے IMEI numbers ان کے پاس registered ہوں گے تو کل کو اگر کوئی بھی ڈیوائس چوری ہوتا ہے تو اس ڈیٹا بیس کی مدد سے اس پرٹیکولر ڈیوائس کو بلوک کر آیا جا سکتا ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے dot نے یعنی کہ Department of Telecommunication نے یہ ریجسٹر بنایا ہے یہ CEIR بنایا ہے جس کے لیے انہوں نے ایک پورٹل بنائی ہے ایک ویب سائٹ بنائی ہے جہاں پر آپ جا کر اپنے ڈیوائس کا IMEI number register کروا سکتے ہیں ایک بار آپ نے register کروا دیا تو بس پھر کچھ نہیں کرنا پھر اگر آپ کا phone خدا نخواستہ کھو جاتا ہے یا چوری ہو جاتی ہے تو اس situation میں آپ جیسا کہ process ہے ایک FIR کروائیں گے یعنی کہ police complaint کروائیں گے جس کی آپ کے پاس copy ہونی چاہیے اس complaint کا use کر کے آپ اپنے phone کے IMEI number کے ذریعے اس کو block کروا سکتے ہیں اس police complaint کی مدد سے آپ dot کو approach کر پائیں گے ان کو بول پائیں گے کہ بھائیا میرا phone ہی ہو گیا ہے ایک چوری اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا misuse نہ ہو تو dot کیا کرے گا اپنے register میں آپ کے IMEI number کو track کرے گا block کر دے گا جس سے کہ آپ کا phone جس کسی کے بھی پاس ہوگا وہ اس کا کوئی use نہیں کر پائے گا phone بس ایک useless brick بن جائے گا اس کو کوئی بھی use نہیں ہو پائے گا لیکن ایک بہت اچھی بات یہ ہوگی کہ جب وہ phone on ہوگا تو بھلے ہی وہ network پکڑے یا نہ پکڑے IMEI number اس کا track کیا جا سکے گا track کیا سے ہوگا یہ ساری کی ساری details ابھی آنا باقی ہیں لیکن یہ جو 2017 میں قدم government نے چلایا تھا dot کے ذریعے اب 2019 میں اس کا implementation شروع ہو گیا ہے شروعات ہوئی ہے مہاراشت سے تو ابھی یہ سیوہ pilot طور پر صرف مہاراشت میں شروع ہوئی ہے آگے جا کے انڈیا کی واقعی states میں بھی دیرے دیرے لاغو کر دیں گے ڈلی میں اس کے لاغو ہونے کی جلدی امید ہے تو یہ ایک کافی bold step ہے اس کی وجہ سے mobile کی جو چوری ہے وہ رکے نہ رکے لیکن discourage ضرور ہوگی کیونکہ جب چوروں کے mobile کسی کام کا ہی نہیں ہوگا تو وہ اس کا آگے بیچ نہیں پائیں گے تو mobile ایک ایسی چیز بن جائے گی جس کو وہ چورانا ہی نہیں چاہیں گے تو اس سے کافی امید کی جا رہی ہے کہ mobile کی چوری پر روک تھام لگے گی تو دوستو یہ تھا چھوٹا سا ویڈیو CEIR یہ جو government نے step اٹھایا ہے اور مہاراش میں اس کی جس سیوہ شروع ہوئی ہے چھوٹا سا ویڈیو تھا جانکاری والا اس بارے میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک بھی کر دیں اس سپرائی بھی کر دیں اس طریقے کے ویڈیوز میں جانکاری والے بنا داراتا ہوں ملاقات ہوگی اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے شکریہ تک کے لئے شکریہ